السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے آتا ہے کہ کب منی خارج ہو تو غسل ہوتا ہے اور کب منی خارج ہو تو غسل نہیں ہوتا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وزن اٹھانے کی وجہ سے بھی منی خارج ہو جاتی ہے تو کیا جب منی خارج ہوگی غسل کرنا ہوگا دیکھیں جناب جب منی شہوت کے ساتھ خارج ہو تو اس کا خروج قوت اور جست کے ساتھ ہوتا ہے کہ بالکل اچھل کے پانی نکلتا ہے جس کے بعد یہ انتشار ختم ہو جاتا ہے کہ طبیعت میں جو ایک ہوتی ہے نا آپ جس کو کہتے ہیں لست یا پھر خواہشات کا شہوات کا اُبھرنا اس کو ایک طریقے سے ذرا آپ ڈھاک دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر منی کا خروج ہوگا تو پھر اس پر غسل واجب ہوتا ہے جب کسی بیماری کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے یا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے یا بعض لوگ کہتے ہیں ہم یوگا کرتے ہیں تو اس میں بھی کبھی منی کا اخراج ہو جاتا ہے یا چوٹ لکنے کی وجہ سے منی نکلے تو وہ اچھل کر خارج نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا اسی طرح شہوت کے ساتھ مزی خارج ہو تو اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا کیونکہ مزی کے خروج سے غسل واجب نہیں ہوتا مزی کے خروج کے وقت وہ شہوت کیا لذت حاصل نہیں ہوتی جو منی کے نکلنے سے حاصل ہوتی ہے مزی کے اخراج سے غسل واجب نہیں ہوتا صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے غسل کے لیے منی کے اخراج کا کوئی پیمانہ نہیں کہ اتنی مقدار پر غسل واجب ہوگی اگر منی شہوت کے ساتھ اچھل کر خارج ہو خواہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو تو پھر غسل واجب ہو جائے گا اور اگر آپ کو شک ہے کہ منی اخراج تو ہوا ہے میں وزن اٹھانے والی بات نہیں کر رہا وزن اٹھانے بیماری کمزوری چوٹ لگنے اس کی بات نہیں ہو رہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ یہ جو منی ابھی شہوت ہے آپ نے اب منی ہے مزی ہے اچھل کے تو نکلی ہے نہیں نکلی بڑے کنشیوز ہیں آپ اس میں کیونکہ شہوت کا غلبہ تھا آپ پر تو ایسی صورت میں پھر غسل کرنا بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں کنشیوز نہ ہو لیکن جو دوسری چیزیں ہیں اس کے اندر منی کا اگر اخراج ہوتا ہے تو وہ شہوت کے ساتھ نہیں نکلتی اس لیے ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ